ایک آدمی کی بات مجھے یاد آگئی تو اس نے اپنے دوست کو کہا کہ بھگوان نے دنیا بنانے میں بڑی گلتیاں کرے اس نے بلا آج میں تمہیں بھگوان کی گلتیاں بتاتا ہوں اس نے بلا بلا مولک وشح ہے تمہارے ایسا آدمی نہیں ملا بلا ڈائیری پہن لو نوٹ کرو بھگوان کی گلتیاں دوست نے بھی ڈائیری پہن نکالی کہ چلو آج گلتیاں نوٹ کرنے کا دن ہے تو پیدل پیدل گئے تو گاؤں میں قدو لگے دیکھئے قدو لگتا ہے بیل کے اوپر پتلی سی بیل اس نے کہا پہنی گلتی نوٹ کرو اتنا بڑا پیڑ اتنا بڑا پھل اور اتنی پتلی سی بیل پہلی گلتی یہ بیل قدو کا بھارس ہے سکتی ہے بھگوان کو اتنی بھی اکل نہیں کہ قدو اتنا بڑا پھل ہے اس کے لیے پیڑ بھی کچھ شاندار ہونا چاہیے پہلی گلتی نوٹ کری گئی بھگوان کی اس کے دوست نے اب یہ بھگوان کی گلتیاں ڈھونڈ رہا ہے اپنی گلتی انسان کو نہیں دیکھئے بھگوان کی ڈھونڈے نہیں لگ گئے لوگ تھوڑا سا اور آگے چلے پیڑ دیکھا آم کا پیڑ چھوٹے چھوٹے آم لگے بھلا دور سی گلتی نوٹ کرو اتنے چھوٹے سے پھل کے لیے اتنے بڑے پیڑ کی سالہ کیا جرورت تھی یہ تو بیل پہ ہونا چاہیے تھا گلتی نمبر دو نوٹ کر اس کا دوست بھی نوٹ کرے اب بھگوان بھی ایسے اب ایمانیوں کا بڑا علاج کرتے ہیں بھگوان کو مسکری سوجی ہوا چلی بڑے جور کی بیٹھے تھے نیچے گلتیاں ڈھونڈ رہے تھے اب وہ جو پیڑ تھا آم کا اس میں آم کچھا تھا ابھی فل ابھی کچھا تھا ہوا بڑے جور کی چلی تو پھل گرا اوپر سے پتھر جیسا پھل اس کی ناک پہ گرا پتھر جیسا پھل ناک جیسا ناجک انگ اور آج کا آدمی یہ تو بےہوشی ہو گیا اور دوسرے نے بولا رہے بھائیہ پنکھا جلو پانی لے اور ڈاکٹر بلاؤ کیا کریں اٹھ جاگ کیا کریں اس نے بولا کچھ مت کرو پہلے گلتیاں مٹا دو سب ڈھیک ہے پہلے جو گلتیاں لے کی بھائی مٹا دو اگر اس پہ قدو ہوتا تو پھر تو ہم قدو ہو جاتے پہلے 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 پ